سلام علیکم سامین تیرہ رمضان المبارک کی تاریخ شروع ہو چکی ہے چودہ اپریل ہے سوشل انیا نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے خبر کا عنوان ہے بھیم راو امبیڈکر کا 131 یوم پیدائش یہ یوم پیدائش ملک بھر میں منع گیا ہے ایسا ہی ایک پروگرام ہم زلہ میلٹ کے قصبہ مبارک پیش کر رہی ہیں وہی سے ہمارے رابطے میں جناب بلال منصوری صاحب ہیں وہاں کیا ہوا ہے ہم کچھ ویڈیوز کچھ تصاویر موقع کی پیش کر رہے ہیں ان سے اندازہ ہو جائے گا کہ موانے میں پروگرام کس طرح منا گیا ہے ہم صرف ایک بات کہنا چاہیں گے کہ بھیم راو امبیڈکر صاحب نے اپنی زندگی میں کہا تھا اگر ہندوستان ہندو راستر بنا تو یہ تباہ برباد ہو جائے گا اس کے ساتھ ہم موانے کا مکمل پروگرام پیش کر رہے ہیں آج چودہ اپریل کو ڈاکٹر بھیو راو امبیڈکر صاحب کی 131 جہنٹی ہم منا رہے ہیں اور ہمیں بہت خوشی ہے کہ ان کے مرنے کے 66 سال بعد بھی ہم اسی جوش خروش کے ساتھ ڈاکٹر بھیو راو امبیڈکر صاحب کو یاد کرتے ہیں اصل میں انہوں نے اتنا اچھا کام کیا انہوں نے ابوتھور کام کیا جس کے وجہ سے ہم ان کو یاد کرتے ہیں لیکن آج ڈاکٹر بھیو راو امبیڈکر صاحب کے جنم دیوس کی موقع پر ہم کالی پٹی باندھ کر ان لوگ کا ویروت کر رہے ہیں اور ڈاکٹر بھیو راو امبیڈکر صاحب کے جنم دین پر ہم شرمیندہ بھی ہیں کیونکہ اگر ان کی آتما دیکھ رہی ہوگی تو وہ بہت رو رہی ہوگی ان کا اور ان کی ٹیم کا بنائے ہوئے سنویدان کو کچھ لوگ تیس نیس کرنے پر تولے ہوئے ہیں جنگے جنگے انسہ فیلا رہے ہیں جو کی بہت ہی دربھاگیے پونھ ہیں جو ڈاکٹر بھیو راو امبیڈکر صاحب کا سممان کرتا ہے ان کے دوارہ سنویدان کا پلن کرتا ہے وہ ایسا کوئی بھی کاریے نہیں کرے گا جو ڈاکٹر بھیو راو امبیڈکر صاحب کی ویچار دھارہ کے خلاف ہو اس لیے ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ جیسے بھیو راو امبیڈکر صاحب کے بعد ہمیں ایک اور دوسرا بھیو راو امبیڈکر صاحب کے روپ میں پہیا شخص چاہیے جو ان کے سممیڈان کا صحیح سے رکھ رکھاؤ کر سکے ان کے سدھانت کو ان کی وچار دھارہ کو قائم کر رکھ سکے اس لیے ہماری بھارت کے پردہ مندری نریندر موڈی جی اور راکھتری سے انورود ہے کہ ڈاکٹر بھیو راو امبیڈکر جی کے سممان میں جراسی سیوی کوئی کمی نہ آئے اس لیے بھارت میں ان دنگائیوں کو پر لگام لگائیے جو ان کے دورہ بنائے گئے سمیڈان کو تحس نیس کر رہے ہیں لوگ کو باتنے کا کام کر رہے ہیں اور ان کی آتما کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں ہماری دیش کے قانون لیکھک جناب بھیو راو امبیڈکر جی کا جنم دن ہے اس کے لیے میں پورے ملک کے لوگوں کو پوری عوام کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ہندوستان کی عوام سے یہ گجارش کرتا ہوں کہ جو اس وقت محل بنا ہوا ہے ہندوستان کے اندر لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہے خاص کر دلیت اور مسلم عرق کے لوگوں کو بہت زیادہ پریشان کیا جا رہا ہے ہندو سماج کے تمام لوگوں کو لگ بگ مسلمان سے ہی نفرت ہے مسلمان کے پرتی جو یہ محل بنایا جا رہا ہے یہ بہت غلط ہے آنے والے وقت میں یہ دیش کو باٹنے کا کام کرے گا اس لیے میں گجارش کرتا ہوں کہ ان سنگیوں سے بچیں اور اپنے محل کو اور بھائی چارے کو قائم رکھیں کسی من پیش کرتا ہے